بشرا بی بی کی رہائی کیسے ممکن ہوئی اصل کہانی سامنے آگئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی وزیراعلی علی امین گنڈاپور کی کوششوں کا نتیجہ ہے علی امین گنڈاپور نے پانچ اکتوبر کا احتجاج ختم کر کے بشرا بی بی کی رہائی کی کمیٹمنٹ لی تھی ذرائقہ کہنا ہے کہ ایسی اے کانفرنس کے دوران احتجاج نہ کرنا بھی ڈیل کا حصہ تھا رئیس احمد ہمارے ساتھ ہے ان سے اس بارے میں جانتے ہیں رئیس بتائے گا مزید کیا دلچسپ پہلو ہیں اس معاملے کے جی بالکل بشرا بی بی کی رہائی کیسے ممکن ہوئی اصل کہانی جو ہے وہ سامنے آگئی ہے ذرائقہ کہنا ہے بشرا بی بی کی رہائی زیراعلی علی امین گنڈاپور کی کوششوں کے نتیجے پر ممکن ہوئی ہے علی امین گنڈاپور نے پانچ اکتوبر کا احتجاج ختم کر کے بشرا بی بی کی رہائی کی کمیٹمنٹ لی تھی علی امین گنڈاپور کا احتجاجی ریلی کو موٹروے پر چھوڑ گا ڈی چوب پہنچنا بھی ڈیل کا حصہ تھا ذرائقہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کے عوض علی امین گنڈاپور نے پانچ اکتوبر کا احتجاج ختم کرنے کا بھی اعلان کیا تھا اسی او کانساس کے موقع پر احتجاج نہ کرنا بھی ڈیل کا جو ہے وہ حصہ تھا رہائی کے بعد بشرا بی بی کی خیبر پر تن ہوا منتقلی بھی دیا شدہ ڈیل کا حصہ تھا نظرائقہ نے بشرا بی بی اب بشرا بی بی اب بشرا کی پی کے میں ہی قیام کریں گی علی امین گنڈاپور کا پانچ اکتوبر کو ڈی چوب سے کی پی کے ہاؤس اور پھر کی پی کے اسمبلی پوجھنا بھی ڈیل کا حصہ تھا علی امین گنڈاپور نے اسمبلی ممران کو اعتماد میں لے کر ایک اچھا فیصلہ سامنے آنے کی نوید سنائی تھی پندرہ اکتوبر کو اتجاج ملتوی کرنا بھی ڈیل میں شامل تھا بشرا بی بی کی رہائی کے لیے اس سے قبل بہت کوشش ہوئی لیکن رہائی ممکن نہ ہو سکی ذراعی کے متابق روکار جاری ہونے کے پندرہ منٹ بعد پندرہ منٹ میں بشرا بی بی کی رہائی ڈیل کے انتیجے میں ہی ممکن ہوئی ہے بشرا بی بی اڈیالا جیل سے جس گاڑی میں رہا ہو کر نکلی وہ گاڑی بھی علی امین گنڈاپور نے بیجی تھی بانی پی ٹی آئی نے آج بھی پارٹی رہنماؤں سے اتجاج کو لیڈ نہ کرنے پر سخت نراضگی کا اظہار کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کرنے والے رہنماؤں کے سامنے مایوسی کا جو اظہار ہے وہ بھی کیا ہے یہ کہنا ہے ذراعی کا یہ بھی کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکم راجہ پر الازہ میں سخت غصے کا اظہار کیا اور بانی پی ٹی آئی نے برکت کو لیڈ چونک میں تانہ شوڑنے پر بھی نراضگی کا اظہار کیا ہے برافتر سلمان اکم راجہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتو کیے بغیر جیل سے روانہ ہو گئے تھے اس حوالے سے برافتر گوھر سے جو بات ہی ہے ان کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی رہی کسی دیل کے دیجے میں ممکن نہیں ہوئی بشرا بی بی کے تمام کیجز ستم ہو چکے ہیں اور بشرا بی بی نے تمام کیجز کا سامنا کیا ہے برافتر گوھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو ریلیس عدالت سے ملاحہ کسی اور میں نہیں دیا بشرا بی بی کی ازمارت مسرد کرتی ہمیں اسے اسلامباد آئی کوٹ میں چیلنج کیا تھا اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی سے پانچ روز قبل ہی بانی پی ٹی آئی کی جو ذاتی رہائش گیا بنی گالا وہاں پر سپینل شروع کروا دی گئی تھی گیر کے اندر اور باہر کا جو ایک بڑا حصہ ہے اس طوام کو صاف کر دیا گیا تھا وہاں پر صاف کی جو نکل و حرصت ہے وہ بھی روٹین سے زیادہ دیکھنے میں آئی تھی اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو جیل سے رہا ہونے کے بعد جیل سے لینے کے لیے کیم بی کے حکومت کی سیکیورٹی بھی جیل کے باہر وجود تھی جی ٹھیک ہے رئیس بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے